بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دا ککفی نورے اسلام علیکم آج ہم بہت ہی کرسپی ہلوائی جیسے آپ کے لئے علو کے سموسے لے کر آئے ہیں رمضان سپیشل بہت ہی زبردست کڑک اور کرسپی اور ہنڈرڈ پرسنٹ آثینٹک ریسپی بلکل بزار جیسے انشاءاللہ سموسے تیار ہوں گے اور ان کو آپ بنا کے دو مہینے کے لئے ایزی لی فریز کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پونا کپ گھی ہے ہمارے پاس جو کہ روم ٹیمپریچر پر ملٹیڈ کیا ہوا ہے اب اس کے اندر جو ہے میں 1 ٹی سپون جتنا نمک شامل کروں گی اور 1 ٹی سپون زیرہ ڈالوں گی زیرے کی جگہ آپ اجوائن بھی ڈال سکتے ہیں زیرہ جو ہے یہ میرا طوے پر بھونا ہوا کٹا ہوا زیرہ ہے جس سے اس کا ٹیسٹ اور مزے کا ہو جائے گا اب نیم گرم پانی تقریب بن 1 فورت جتنا ہم نے پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ گھی اور جو نمک زیرہ اور پانی چاروں چیزیں جو ہیں بہت اچھی طرح سے ایک بیٹر بن جائے پیسٹ بن جائے اب اس میں تین کپ ہم ڈالیں گے میدہ تقریباً 500 گرام آدھا کلو جتنا ہم اس میں میدہ شامل کریں گے تو میدہ جو ہے اس کو اچھی طرح سے چھان لیجئے بہت ہی زبردست اور بہت ہی آسان یہ انشاءاللہ ریسپی ہے ہر کوئی ایون بچیاں جو ہیں بگنرز ہماری وہ بھی ایزی لیس کو بنا سکیں گی ان سموسوں کو ایک دفعہ اگر آپ کو یہ ڈو جو ہے بنانی آگئی تو اس سے آپ بہت سارے سموسے بنا سکتے ہیں پینویل سموسے بنا سکتے ہیں کچوریاں بنا سکتے ہیں کالو کے کیمے کے یا چکن سپرنگ رولز وغیرہ بہت کچھ اس سے انشاءاللہ تلا بنا سکتے ہیں ایون نمک پارے بنا سکتے ہیں اور پاپڑیاں بنا سکتے ہیں پاپڑی چاٹ کے لیے اس ڈو سے بہت کچھ بنتا ہے تو ایک دفعہ آپ اگر ڈو سیکھ لیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو ہارڈ گوندنا ہے ٹائٹ رکھنا ہے آپ نے ڈو کو یہ دیکھیں اس طرح سے ہاتھوں سے اچھی طرح سے آپ نے مسلنا ہے اس طرح سے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں بس یہ تھوڑا تھوڑا پانی بلکل میں لگا رہی ہوں اس میں تقریباً آدھا گلاس جو ہے وہ میرا پانی جائے گا تقریباً ایک کپ جتنا پانی اس میں میں نے استعمال کیا ہے ابھی بھی جو ہے پانی کی مقدار بہت میں روک روک کے اس میں شامل کر رہی ہوں تاکہ یہ دو جو ہے ہماری یہ بالکل نرم نہ پڑے کیونکہ جب ہم اس کو آدھا گھنٹا کے لئے ریسٹ دیں گے تو یہ خود بہ خود جو ہے بہترین یہ سوفٹ ہو جائے گی ہلکی سی جتنی ہمیں چاہئے اب اس کو پنچ کریں گے جیسے نورمل آٹا گونتے ہیں اس طرح سے اس کو گون لیجئے یا کچن کاؤنٹر پر رکھ کے اچھی طرح سے مسل لیجئے جس طرح سے آپ لوگ آٹا گونتے ہیں آم آٹا جو روٹیوں کے لئے گوند جاتا ہے چپاتیوں کے لئے اس سے یہ تھوڑا سخت آٹا ہوگا اور پوریوں کے لئے جو آٹا ہوتا ہے اس سے یہ سخت آٹا ہے یہ دیکھیں ہارڈ آٹا ہو گیا ہمارا یہ ڈو تیار ہے تو اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں آدھا گھنٹہ کے لئے اب آ جاتے ہیں آلووں کی فیلنگ کے لئے سموسوں کی فیلنگ کے لئے آدھا کلو آلو لے کے اوبال کے موٹے موٹے رفلی جو ہیں ان کو چوب کیا چھوٹے چھوٹے پیسوں میں اب یہ دھنیا پدینہ ایک کپ ہاری میرچیں پسی ہوئی یا چھوٹے چوب کی چار سے چھے آلو جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے موٹے جو ہیں اچھے لگتے ہیں اس سموسوں میں کیونکہ جب آپ بزار سے لیتے ہیں آپ نے اکثر دکھا ہوگا کہ یہ بالکل میش نہیں ہوتے تو ہاتھوں سے جب ہم نے مسل نہ ہے تو سارے جو ہیں یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ سب جو ہیں اچھی طرح سے میش نہیں کرنے تھوڑے تھوڑے سے کہیں کہیں سے آلو جو ہیں وہ دردرے سے موٹے موٹے سے بھی رہیں تو بہت آرام سے میں ان کو اس لیے مکس کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اس کی کنسسٹنسی پتہ لگے کہ یہ سخت قسم کا یہ آلووں کی فیلنگ بنائی ہے ہم نے چلیے اس کو کر دیتے ہیں ایک سائیڈ پہ آ جاتے ہیں واپس اپنی ڈو پہ اب یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ ریسٹ کے بعد ڈو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ضبردست ہو گئی ہے اس میں لچک کتنی اچھی ہو گئی ہے تو بہت آسانی سے اب یہ بے لی جائے گی تھوڑا سا اس کو کچن گھنٹر پہ نیڈ کرتی ہوں میں یعنی کہ اس کو ہلکا سا فولڈ کرتے اب اس طرح سے تھوڑا سا اوپر نیچے کر کے تھوڑا مزید اس کو رول کر لیا دو سے تین دفعہ اس طرح رول کر کے اب لمبی سی لوئی بنائیں گے اس کی لمبی سی لوئی بنانے کا مطلب ہے کہ اس کا لمبا سا رول بنا لیں گے آپ اور جو رول ہے وہ جس سائز کی آپ نے اس کے لوئیاں کاٹنی ہیں پیڑے کاٹنے ہیں اتنے سائز کی آپ اس کی بنا لیجئے میں ایک سائیڈ سے کرتی ہوں تو آپ کو کاٹ کے دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کتنے سائز کے جو ہیں اس کے پیڑے کاٹنے ہیں اتنے سائز کی میں لوئیاں کاٹنے گی یہ دیکھیں دو دو انچ کے فاصلے پہ چار انچ کی تقریبا یہ روٹی بنتی ہے سموسوں کی ایک طریقہ تو بہت آسان ہے کہ یہ روٹی جو ہے ہلکی سی طوے پہ سیکھ لی جائے تو پھر تو آپ یہ دو سے چار مہینے بھی فریز میں فریزر میں رکھیں گے تو سموسے آپ کے ہنڈرڈ پرسنٹ بالکل پرفیکٹ صحیح رہیں گے لیکن یہ اگر ایک مہینے کے لیے بھی رکھنے ہیں آپ نے تو پھر ان کو سخت رکھ کے اور اچھی طرح سے خوشکہ لگا لگا کے روٹی کو بیننا ہے آپ نے دوسرا طریقہ بھی میں انشاءاللہ جلدی آپ کو سکھا دوں گی ابھی میں انشاءاللہ کیمے والے سموسے بنانے سکھاؤں گی آپ کو تو اس کے ڈو میں میں آپ کو بتا دوں گی کہ اس کی روٹی جو ہے توے پہ کیسی سکھے جاتی ہے اب یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا خوشکہ لگا کے بہت پتلی والی روٹی آپ نے بیلنی ہے اور تھوڑی لمبائی روک کو بیلنی ہے روٹی بیلنے سے لمبائی روک جو ہے وہ آپ کا سموسے کی شیپ بہت اچھی آئے گی جتنی بیل سکتے ہیں باریک اتنی باریک آپ اس کو بیلنے تھوڑی سی میں ہاتھ سے اس کو کر رہی ہوں تاکہ ایونلی ہو جائے ساری سائڈوں سے اب یہ دیکھیں تھوڑی سی لمبائی میں ہو گئی ہے تو آپ درمیان سے اس کو ہاف مون یا آدھے چاند کی طرح کاٹ دیں گے اور اب یہ دیکھیں کاؤنٹر کے اوپر ہی میں رکھ کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو آپ نے کس طرح سے شیپ دینی ہے اس کی تھوڑا سا پانی اپنے پاس رکھ لیں اور آلو کا جو مسالہ ہم نے گونڈا ہوئے یہ جو ابھی filling بنائی ہے اس کو پاس رکھ لیں اب ایسے دونوں کنارے جوڑ کے اور جو end کا corner ہے اس کو ہلکا سا دبانا ہے آپ نے تاکہ اس کے اندر oil نہ جائے اب اس طرح ہے تھیلی کی جو ہے آپ نے ایک circle بنا کے اس کے اندر بھی اس کو رکھ لینا ہے پھر یہ جو آلووں کی ہم نے dough بنائی ہے اس کو اس کے اندر fill کر دینا ہے لیکن مناسب مقدار میں بہت زیادہ نہیں کیونکہ بزار کے آپ سموسے دیکھتے ہیں ان میں dough جو ہے انہوں نے filling جو ہے مناسب سی ڈالی ہوتی ہے ہم لوگ کوشش ہوتی گھر میں بنا رہے ہیں تو اس میں تن کے اچھی طرح سے ہم اس میں filling ڈالیں لیکن مت کر رہے ہیں سے آپ کا سموسہ جو ہے وہ soft ہو جاتا ہے اب تھوڑا تھوڑا پانی لگا دیا ہے اور اس کو دوسری سائٹ پہ جوڑ دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سموسہ بن گیا ہے تو اسی طرح سے سارے سموسے بنا لیتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے بنے ہیں یہ سموسے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اب یہ تھوڑی جب پڑی جاتی ہے dough تو خود با خود ہارڈ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ہوا لگنے سے کشک ہو جاتے ہیں ان کو آپ ایک بڑی ٹری میں جیسے میں نے یہ رکھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو پہلے فریز کر لیں چار سے چھے گھنٹے اس کے بعد زپ لوگ بیگ میں چھے چھے آٹھ ہٹ کی پیکنگ کر کے فریز کر لیں بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے انشاءاللہ اور جب آپ نے فریز کر کے فرائی کرنے ہیں تو ڈریکٹ آپ نے اوئل میں ڈالنے ان کو ڈی فروسٹ نہیں کرنا یا روم ٹرم ٹریچر پہ نہیں رگنا اب یہ بلکل سلو ٹو میڈیم فلیم ہے اس پہ ان کو میں فرائی کر رہی ہوں تو ہلکی آنچ پہ جتنا آپ کا یہ سموسہ فرائی ہوتا ہے اتنا ہی کڑک اور کرسپی انشاءاللہ آپ کا سموسہ ہوتا ہے آنچ جو ہے پہلے ہم نے بڑھا دی دی لیکن اب بلکل سلو کر دی ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگتے ہیں سموسوں کو فرائی ہونے میں تین سے چار منٹ ایک سائٹ اور تین سے چار منٹ دوسری سائٹ یہ دیکھیں اب سموسوں نے جو ہے آئل کی گرمائش جو ہے اس کو ہیٹ کو ابزرب کر لیا ہے جذب کر لیا ہے تو یہ کرسپی ہونے شروع ہو گئے پھولنے شروع ہو گئے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اب اب ماشاءاللہ سے ان کا کلر ہلکا ہلکا سنہری ہونا شروع ہوا ہے چار سے چھے منٹ ہو گئے ہیں چھے منٹ میں ان کا ہلکا سا سنہری یہ کلر ہو گیا ہے تو مزید ان کا جو ہے اب ہم کڑک تھوڑا سا کرسپی کلر کریں گے بہت زبردست بہت ہی انشاءاللہ کرسپی دیر تک آپ یعنی کہ اگر چار سے چھے بجے بھی بنا گئے افتار کے لیے رکھ رہے ہیں تو دو تین گھینٹے تک آپ کے یہ کرسپی رہیں گے اور گرنٹیڈ کرسپی رہیں گے یہ دیکھیں ٹوٹل سا ساڑھے ساٹھ آٹھ منٹ لگیں تو سموسے کا کلر دیکھیں اور اس کی آپ کو کرنچینس نظر آ رہی ہے دیکھنے میں بہت ہی شاندار ماشاءاللہ بلکل بزار جیسے اور بزار سے بھی ساف ستھرے اور اچھے ہماری اسموسے تیار ہوئے ہیں املی کی چٹنی یا ہری والی چٹنی سا جو بھی چٹنی چاہے آپ اس کے ساتھ یا چنوں کے ساتھ اس کو سرو کیجئے گا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ